عورتوں کا معاشرے میں طلاق کے بعد زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن بولی وڈ کے کچھ ایسی عدہ کارائیں موجود ہیں جنہوں نے طلاق کے بعد اپنی زندگی بہتر انداز میں گزاری ہے کپور خاندان بولی وڈ میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے کپور خاندان کی ہی بیٹی کرشما کپور نے بہت ہی شاندار انداز سے بزنسمن سنجے کپور کے ساتھ شادی کی تھی جو زیادہ دیر تک نہ رہ سکی اور دوہزار چودہ میں طلاق ہو گئی کرشما کپور طلاق کے بعد زیادہ خوش ہے وہ اپنے دو بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں انہوں نے کافی بار کہا کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور دوبارہ شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ملائکہ اروڑا بولی وڈ کے خوبصورت عدہ کارہ میں سے ایک ہے ملائکہ نے دوہزار سترہ میں ارباس خان کے ساتھ کافی عرصے لمبی شادی کو توڑ دیا ملائکہ ابھی اپنے بیٹے ارحان کے ساتھ ممبئی میں ایک شاندار گھر میں اچھی زندگی گزار رہی ہیں ملائکہ ابھی بولی وڈ اداکار ارجن کپور کے ساتھ ڈیٹ کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابھی وہ شادی بلکل نہیں کرنا چاہتی سوزین خان نے رتک روشن سے بے وفائی ملنے کے بعد چھوڑ دیا سوزین طلاق کے بعد زیادہ خوش ہیں سوزین فلحال ابھی ارسلان گونی کو ڈیٹ کر رہی ہیں لیکن شادی کا کوئی ارادہ نہیں امرتہ سنگھ نے سیف علی خان کے ساتھ لمبے عرصے کی شادی ٹوٹنے کے بعد فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گی اپنی پوری زندگی بچوں کے ساتھ گزاریں گی ان کے بچوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں کافی دفعہ ان کو مالدیب میں اپنی بیٹی سارا اور بیٹے ابراہیم کے ساتھ دیکھا گیا ہے جنیفر ونگر شادی سے کافی عرصہ پہلے تک ڈیٹ کرنے والے کرن سنگھ اور جنیفر کی شادی کچھ ہی مہینے تک رہی اور طلاق ہو گئی کرن نے کچھ ہی عرصے میں تیسری شادی بپاشہ باسو سے کی اور جنیفر اب تک سنگل زندگی گزار رہی ہیں اپنی زندگی میں خوش ہیں آمر خان نے جب رینہ دتا کو کرن راؤ کے لیے چھوڑ دیا تھا تب رینہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گی انہوں نے کہا کہ دوسری شادی کرنے سے پھر سے دکھ ملیں گے اس لیے انہوں نے اکیلے زندگی گزاری اور خوش رہی